پاکستان میں کنیکٹڈ رہتا ہوں جوڑا رہتا ہوں کینیڈا سچ بات ہے کہ وہ میری چوئیس کی رہائش نہیں ہے میں نے اس کی نیشنلٹی لی تھی بڑی مدت پہلے نائنٹیز کے زمانے میں مگر میں نے وہاں رہنے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں جب یہاں علیل ہوا اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھوڑا رہنے کی جگہ بدلیں تو میں نے حرمین شریفین کو ترجیح دی کوشش کی بوجو وہاں نہیں ہو سکا تیام پھر میں ملک شام کو ترجیح دی وہاں بوجو نہیں ہو سکا پھر میں نے عرب امارات کو ترجیح دی وہاں نہیں ہو سکا پھر میں بامر مجبوری لنڈن سوچا اب میرے پاس لنڈن کی چونکہ نیشنلٹی نہیں تھی اور سٹیٹس نہیں ہے رہنے کا ہر وقت ویزٹر کے طور پہ آدمی ایکزٹ کرتا ہے انٹری کرتا ہے تو وہ پھر کچھ مہینوں کے بعد میری طبیعت پہ بوجھ ہوا اب میں تو ان عرب ملکوں میں پاکستان کے قریب رہنا چاہتا تھا اور تین ملکوں میں میں نے آپ کو میں نے بتا دیا کوشش کی مگر اسباب کی وجہ سے نہیں ہو سکا سیٹلمنٹ تو پھر بامر مجبوری وہاں گیا وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے میں ذاتی طور پر بڑی مشکل اور تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ وہاں بالکل یعنی ایون لندن سے بھی آٹھ گھنٹے آگے فلائٹ کرتی آدمی جاتا ہے کٹ آف ہوتا تو میری کوئی بڑی بڑی چوئس اور فری ویل اور فری کانسنٹ اور چوئس کی جگہ نہیں لیکن اگر میں نے پاکستان سے باہر کچھ قیام کرنا ہو تو میرے پاس کینیڈا کے سوا اور کوئی لیگل سٹیٹس قیام کا نہیں کسی اور جگہ کے لیے میں ٹھہر نہیں سکتا ہر جگہ کوشش کی ہے تو نہیں ایسا ہو سکتا باز لوگوں کو اجازتیں مل جاتی ہیں بازوں کو دیکھو میرے پھر دونوں دونوں بیٹے ادھر ہی رہتے ہیں مستقل طور پر فیملیز ادھر رہتی ہیں تو یعنی پھر سارا سیٹ اپ نظام یہاں ہے میں تو بہت اور پاکستان ہے میں نے زندگی ساری پاکستان میں چھپن برس میں نے پاکستان کے اندر ایفٹ کی ہے میں تو پہلے نہیں بایا وہ میں نے دنیا بھر میں نیٹ ورک ڈیویلپ کیا ہے مگر میرا تو اس کو تو آدمی کبھی نہیں کر سکتا یعنی کٹ آف نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر مگر چکے میرا ایک طرح کا وطن پوری دنیا بن گیا ہے نا نوے ملکوں میں کام کی نویت ایسی ہے کہ ہر ملک اپنا وطن نظر آتا ہے یعنی پاکستانی کمیونٹی ہے نا پاکستانی ڈائیسپورہ ہے ہر جگہ پھر اس کے بعد انڈین مسلمان ایڈ ہو گئے پھر بنگلہ دیشی مسلمان اور دوسری نیشنیلٹیز جیسے ٹرکش ہیں یا مروکون ہیں یہ بھی ایڈ ہو گئے بعد میں مگر اول ساری بنیاد تو پاکستانی ڈائیسپورہ ہے تو وہ میں ادھر ہی ہوتا ہوں تو وہ بھی پاکستانی ہوتا ہے ہر جگہ پاکستانی لوگی ہیں میرے ہمارے تو ساری فیملی بچے بچے سب ادھر ہی ہوتا ہے میں رہتا ہوں میں تو آتا جاتا ہی رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے تمام موزز نمائندگان کو آج کی انتہائی اہم پریس کونفرنس میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کی پریس کونفرنس ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہے جس میں قوم پھر ایک عجیب قسم کے دو راہے پر کھڑی ہیں میں اپنی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اور اپنا نکتہ نظر واضح کرنے سے پہلے جو مینول ہے پاکستان کے الیکشن لوز کا اس کے کچھ قولم آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج سے قبل پاکستان کے تمام انتخابات میں نومینیشن پیپرز کے اندر لازمی حصے کے طور پر شریک تھے اور جن کو پر کرنا اور جن کا جواب دینا بیان حلفی کے طور پر بیان حلفی کے طور پر ای ہیئر بائی ڈیکلیئر آن سولم افرمیشن یہ الفاظ ہیں میں حلفن ڈیکلیئر کرتا ہوں اس بیان حلفی کے طور پر ڈیکلیریشن میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں وہ قوم کو ان سے آگاہ ہونے کی بڑی اشد ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا قولم ہے اموویبل پروپٹی یہ ڈیکلیئر کرنا ہوتا تھا اوپن پلوٹس ہاؤسز اپارٹمنٹس کمیرشل بیلڈنگز انڈر کنسکشن پروپٹیز اگریکلچل پروپٹی ہیلڈ ویدن پاکستان ہیلڈ آؤٹسائیڈ پاکستان پاکستان کے اندر کیا کیا جہداد ہے پاکستان کے باہر کیا کیا جہداد ہے یہ سب سے پہلا قولم تھا دوسرا نمبر تھا موویبل ایسٹس پھر منقولہ جہدادیں اس میں کیا کیا آتی ہیں اس میں بزنس کیپیٹل ویدن پاکستان اور اس کی ڈیٹیلز ہیں اور بزنس کیپیٹل آؤٹسائیڈ پاکستان اس کی تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد سی ایسٹس براؤٹ اور ریمیٹیڈ فروم آؤٹسائیڈ پاکستان پھر اسی کے اندر دی ایسٹس کرییٹڈ آؤٹ آف ریمیٹنسز فروم آبراد یہ سارے کولم باہر کے کاروبار باہر کی جہدادیں باہر بھیجے گئے یا باہر کرییٹ کیے گئے سرمائے سے ریلیٹیڈ ہیں پھر ای انویسمنٹس تھی سٹاکس کی شیئرز کی ڈی بینچرز کی نیشنل وغیرہ 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 پھر موٹر رہیکلز یہ سارا کچھ آگیا جاتا ہے پھر بینک آکاؤنٹس کی ان کی ساری تفصیلات یہ وہ فام نامزدگی تھا جس پر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا ہر الیکشن ہوتا رہا ہے اور یہ ڈکریئر ہوتے تھے اور بیان حلفی کے ساتھ ڈکریئر ہوتے تھے یہی بنیاد بنے وہ فامز جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو پاناما میں ناہل کیا گیا کہ انہوں نے جہدادیں بنائیں انہوں نے بزنس ڈیولپ کیے انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائیں اس میں فلیٹ بنائیں اس میں بزنس ایمپائر بنائیں اور ان کو ڈکریئر نہیں کیا تنخواہیں لیں اپنی کمپنیاں بنائیں سرمائے بنائیں اکاؤنٹس بنائیں ڈکریئر نہیں کیا اس پر وہ ناہل بھی ہوئے ڈس آنس بھی قرار پائے صادق بھی نہ رہے امین بھی نہ رہے بدیانت بھی ہوئے خائن بھی ہوئے چور بھی ہوئے اور ناہل بھی ہوئے برطرف بھی ہوئے یہ وہ کیس تھا افسوس صد افسوس مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات وہ لوگ جنہیں ڈاکوں کہا جاتا رہا ہے جنہیں چور اچکا کہا جاتا رہا ہے ڈکیت کہا جاتا رہا ہے جنہیں کرپ کہا جاتا رہا ہے جنہیں ڈس آنس کہا جاتا رہا ہے اور اڑائی تین سال سے یہ تذکرے پوری قوم کی زبان اور ان کے کانوں پر دھئے اور قوم کو ایک امید بدھی کہ آنے والے انتخابات میں ان بنیادوں پر آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر پھر سے جان پڑی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے چند پڑے لکھے افراد کو چھوڑ کر عامت الناس کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی سرے سے خبر ہی نہیں تھی قانوندانوں کو سیاستدانوں کو سحافیوں کو چند پڑے لکھے افراد جو آئین سے شناسہ ہوتے ہیں ان کا عدد ہزاروں سے زیادہ نہیں ہوتا اکیس کروڑ میں بیس کروڑ کے قریب عوام کو اٹ لارج خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی آرٹیکل 62 63 ہے اور وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے صادق ہونا چاہیے سچا وہ شرط آئید کرتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کوئی ڈس آنسٹ جوٹا آدمی نہیں بن سکتا تیرہ بارہ کے 23 دسمبر کے جلسے کے بعد جنوری 2013 میں پھر پانچ دن کا الیکٹرل ریفارمز کے لیے دھرنا دیا اور پانچ دن آرٹیکل 62 63 کا سبق میں نے بیس کروڑ عوام کے بچے بچے کو پڑھایا ایک ایک مزدور اور کسان کو پڑھایا کہ آرٹیکل 62 کیا ہے آرٹیکل 63 کیا ہے آئین پاکستان امی امانتدار دیانتدار شخص کے بغیر ممبر پارلیمنٹ بننے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا جو چھوٹ بولے گا بددیانتی کرے گا خیانت کرے گا اپنی جادہ دیں ملک کے اندر باہر جادہ دیں چھپائے گا ٹیکس چوری کرے گا ملک کے قانون سے دھوکہ گئی کرے گا وہ برطنف کر دیا جائے گا وہ نہ اہل ہوگا وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں بیٹھ سکتا میری جد و جود یہ تھی کہ یہ جو آرٹیکل 62 63 ہے نہ صرف قوم کو پھر سے یاد آئے بلکہ اس میں جان پڑے اس میں تحرک ہو اس میں فعالیت ہو یہ موسر طریقے سے نافذ العمل ہو اور یہ نتائج پیدا کرے اور این اس وقت جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی گرفت کی جائے نہ کہ بعد کے پانچ سالوں میں مقدمات کے ڈرامے رچائے جائیں جن کا فیصلہ کبھی بھی پانچ سال کی اسمبلی ختم ہونے سے پہلے نہیں آیا لوگ اپیلوں میں جاتے ہیں پانچ سال سٹے پر چلتے ہیں سارے اور فیصلے کبھی بھی پارلیمنٹ کا ٹرم ختم ہونے سے پہلے نہیں آتے ہماری مراد یہ تھی کہ یہ ڈراما دوبارہ دور آیا نہ جائے جب کاغذات نامزدگی داخل ہو اس کے ذریعے جو ڈیکلیئر کیا ہے دیر اینڈ دین لیٹرننگ آفیسر کی سطح پر بددیانت کو گندے کو کرپٹ کو جھوٹے کو بیمان کو چور کو ڈاکو کو نکال کے باہر پھینگیا جائے انتخابات کے پروسس سے ایک تطہیر کا عمل ہو یہ چھاننی تھی آرٹیکل 62 اور 63 اس سے چھن کر ستھرے لوگ کمپیرٹیبلی یہ نہیں ہے کہ عرش ہے اور ملائکہ آ جائیں گے کمپیرٹیبلی بہتر اور ستھرے لوگ وہ پارلیمنٹ میں جائیں آئین کی رکھوالی کریں اور پاکستان کے عوام کے مفادات اور حقوق کی رکھوالی کریں تب ہی جا کر اس پاکستان کا مستقبل اور جمہوریت کا مستقبل سمر سکتا ہے آج آرٹیکل 62 63 یتیم ہوتا نظر آ رہا ہے دوبارہ دونوں آرٹیکل یتیم ہوتے نظر آ رہے ہیں انہیں نافذ ہونا تھا یہ خود تحفظ سے معروم ہو گئے اتنا گندہ کرپ نظام جس پر پہلے انتخابات ہوتے رہے اور چور اچکے ڈاکو اسمبلیوں میں جاتے رہے ان میں بھی یہ بیان حلفی موجود تھے اب دو ہڑائی سال کی امیدیں بند جانے کے بعد قوم آگے بہتری کی امید رکھ رہی تھی بجائے بہتری کی طرف قدم اٹھنے کے وہ بیان حلفی سارے کے سارے نومینیشن پیپر سے نکال دیئے گئے سب نکال دیئے گئے اب ان میں سے ایک موضوع پر بھی بیان حلفی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان قالموں کے تحت اور الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا ہے کہ ایک الگ سے ایک پیپر پہ ایک ایفیڈیوٹ داخل کرا دو کہ میں با سر تری سر پہ پورا اترتا ہوں ایسے بیان ہر روز ایک ایک ہزار کا چہری میں تیار ہوتے ہیں آج آئین کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے وہ دو آرٹیکل جس سے امانت صداقت اور دیانت کا تحفظ ہو رہا تھا اور جس نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک پاکیزگی کی طرف لے کے جانا تھا ایک امانت اور دیانت کی طرف لے کے جانا تھا جس نے پاکستان کے دباچے اور پرییمبل کے اندر بیان کیے ہوئے وعدوں کے عفا اور تکمیل کی طرف نظام لے کے جانا تھا جس میں پاکستانی عوام کو قدر ستھری کے عادت سیاسی طور پر مہیا کر کے پارلیمنٹ میں بھیجنے کا موقع فرام کرنا تھا آج وہ آرٹیکل زبا کر دیے گئے اور قوموں کی امیدوں پر قوم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اور پھر ڈاکووں کو چوروں کو کرپ لوگوں کو بدیانت کو لوگوں کو خائنوں کو جو ناہل قرار دیے گئے ان ساروں کے لیے سہلاب کی طرح راستہ کھول کے دوبارہ اسمبلیوں بھیجنے کا سامان الیکشن کمیشن نے فرام کر دیا ہے اور یہ سارا کچھ اسمبلی جانے سے پہلے کر گئی ساری دنیا کے سامنے کسی نے محاسبہ نہیں کیا کسی نے ہاتھ نہیں روکے اب نواز شریف صاحب کہیں گے اب کہیں گے پھر مجھے کیوں نکالا اب دو طرف سے آوازیں آئیں گی ایک طرف سے وہ سب سے بڑے کرپت سو کال پرائم منسٹر کہہ رہے ہوں گے کہ جب یہ ساری شرائط ختم کر دی تو مجھے کیوں نکالا وہ بھی اسی جرم کی پاداش میں نکلے تھے نا ایک طرف وہ آواز دیں گے مجھے کیوں نکالا ایک طرف ایمانداری آواز دے گی کہ مجھے کیوں نکالا الیکشن کی نومینیشن پیپرز ایمانداری بولے گی دیانتداری آواز دے گی مجھے کیوں نکالا امانت اور صداقت اور شرافت آواز دے گی مجھے کیوں نکالا چونکہ ڈاکو اور سادو ایک ہی پوزیشن میں اب جا رہے ہیں پروسس میں امانت صداقت چیخیں گی اپنے سر کے بال لوچیں گی شور مچائیں گی ہمیں کیوں نکالا کیا غزب ہے کہ ڈاکو بھی کہہ رہے ہوں گے ہمیں کیوں نکالا اور جو لٹ گئے ہیں امانت اور دیانت بھی کہہ رہی ہوگی کہ ہمیں کیوں نکالا یہ قوم کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے آج کی پریس کونفرنس اس سوال کا جواب طلب کرنے سے متعلق ہے اور میں یہ بات بھی پیشگوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں اگر اب اس طرح اس نظام کے تحت اسمبلی منتخب ہوتی ہے تو وہ دن دور نہیں جب آرٹیکل 62-63 چیخیں گے کہ ہمیں کیوں نکالا آئین سے وہ آئین سے نکالے جائیں گے اب اس ملک میں امانت دیانت صداقت پردیسی ہوگے ان کے لیے جگہ نہیں بچے گی سیاست کا سارا بازار گندوں کے لیے چوروں کے لیے لٹیروں کے لیے بد معاشوں کے لیے بد کماچوں کے لیے بد دیانتوں کے لیے رہ جائے گا اب شرافت امانت دیانت کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے کہاں قوم کی امیدیں کس جگہ تک پہنچیں اور آج پلڑ کر ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میرا ایک سوال ہے یہ قومی اداروں سے سوال ہے یہ پوری قوم سے سوال ہے یہ سیاستدانوں سے سوال ہے یہ آئین اور قانون کو تحفظ دینے والوں سے سوال ہے یہ آئین اور قانون کی شرع کرنے والوں سے سوال ہے جو قوم کے مستقبل کو سمارنا چاہتے ہیں ان سے سوال ہے ہم کفالت کرنے والے ہیں امانت کی دیانت کی آٹیکل با سٹھ تری سٹھ کی ہم کفالت کریں گے ہم امانت دیانت اور صداقت کے ساتھ ہوں گے ہم نے ملگیر مہم چلائی تھی دو ہزار آٹھ سے اس مہم کا آغاز کیا تھا چار سال کے بعد بیداری شعور کی مہم تھی چار سال کی بیداری شعور کی مہم کے بعد تیس دسمبر دو ہزار بارہ کا جلسہ منار پاکستان پہ کیا جس میں اناؤنس کر کے پھر ہم اسلام آباد گرے پانچ دن کا جو درنا ہوا اور سب سے پہلا تاریخی واقعہ تھا جب لوگوں کو ایکچولی آٹیکل با سٹھ تری سٹھ کا معنی سمجھ میں آیا یہ سبق میں نے پڑھایا تھا عامت و ناس کی بات کر رہا ہوں پڑے لکھے کانوندان لوگوں سے ہٹ کر اور ہماری تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر سٹینڈنگ رہی جد و جہد رہی اگر چوروں کو لٹیروں کو رسہ گیروں کو ڈاکوں کو الیکشن لڑنے کی پھر اجازت ہے تو پھر درخواست ہے ایف آئی اے ایف بی آر تھانے کا چہری سارے محکمے بند کر دیے جائیں اگر چور ڈاکو لٹیرہ میمبر اسمبلی بن سکتا ہے نہیں رہا ہے تو تھانے بند کر دیے جائیں پولیس کا محکمہ بند کر دیں اور ڈاکو زنی چوری لوٹ مار ارام خوری اس کو بالکل قانونی اور آئینی ریکلئر کر دیا جائے سرکاری ملازمین کی جو اے سی آر بنائی جاتی ہے اس کا ریکارڈ ختم کر دیا جائے سرکاری ملازم کیوں پابند ہو ایمانداری کا سرکاری ملازم رشوت خوری کا پابند رشوت خوری سے منع کیوں کیا جائے جب قانون بنانے والے چور ہو سکتے ہیں اس ملک کی سیاسی حکومتی رکھوالی کرنے والے ڈاکو ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر آئین کی شکیں ختم کر دی گئی ہیں تو باقی عام لوگوں کی اگر چوری کرتے ہیں چکاری کرتے ہیں ڈاکو زنی کرتے ہیں جرم صرف ان کے لیے رہ گیا ہے اب قانون بنانے والوں کے لیے اہلیت پرکھنے کا کوئی قانون قاعدہ نہیں رہا پھر ملازمین کو بھی چھٹی دو اور پورے ملک سے ان قوانین کو ختم کر دو تاکہ ہر کوئی پورے ملک کی مال و دولت کو مال غنیمت سمجھ کر اس کا حصہ بقدر جسہ لوٹ مار کر سکے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کے بڑے لوگ چوری کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا یہ آج چھوڑ دیا گیا ہے ایک تھا کہ عمل نہیں ہوتے تھے پہلے اب پچھلے تین سال کی جد جود میں عمل درامت کا شعور پیدا ہوا اب پہلے کاغذ پر قانون تھا اب وہ کاغذ سے بھی نکال دیا گیا ہے یہ اس پوری جد جود کا صلح ملا ہے اس قوم کو اور کمزور آدمی چوری کرتے تھے تو ان پر حد جاری ہوتی تھی اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا عذاب آئے اب موجودہ انتخابی ذابطہ جو ہے اور اس کے طریقے کار کی حیثیت تبدیل ہو جانے کے بعد اب صورت یہ بن گئی ہے کہ سارے پاکستان ایک سیاسی جیل ہوگی اسمبلیاں سیاسی جیل ہوگی جیسے جیل ہوتی ہے عزان جیب کترہ دے گا تکبیر چور پڑے گا نمازی رسہ گیر ہوں گے سب میں کھڑے ہونے والے امام ڈاکو ہوگا اور ان میں سے کسی چیز کے اوپر پابندی نہیں ہے آپ کے نومینیشن پیپرز میں ایک ایسی جماعت کھڑی ہونے لگی چور جیلوں میں کیوں رکھے گئے ہیں ختم کر دو جیلوں کو اب یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی رسائی اسمبلی تک نہیں ہے جو اسمبلی میں نہیں بیٹھے جو اسمبلی میں پہنچ سکے وہ چوری کرے ڈاکہ زنی کرے وہ رشوت لے وہ ملک لوٹے باہر جا دادے برائے یہاں بنائے اس سے اب کوئی پوچھنے والا نہیں چونکہ وہ اسمبلی میں نہیں ہے کمزور ہے اس لیے اس کے لیے تھانے ہیں اس کے لیے قانون ہیں ہر چھوٹے بڑے کے لیے یقصہ کر دیں یہ اتصاب کے نام پر اور آٹیکل 62 اور 63 کے نام پر جو دو سال تک جو کچھ ہوا اس ملک میں اس کی کیا تاریخ بنے گی پھر ڈاکوں کو چوروں کو لٹیروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت قوم کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس نظام کے تحت جس میں یہ شرائط ختم کر دی گئی ایفی ڈیوٹ فارم نہیں ہے جو ختم کر دی گئی اب اس کے تحت آپ کو پتہ ہے جو اسمبلی بنے گی کیا ہوگی پہلے سے بدترین شکل ہوگی پہلے سے بدترین شکل ہوگی ایسے نظام کو ٹھوکر سے اڑا دینا چاہیے یہ ڈھونگ ہے یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ کوئی قانون کی بالا دستی نہیں ہے یہ کوئی آئین کی بالا دستی نہیں ہے یہ بیس کروڑ عوام کے ساتھ کھلا مزاق ہے اور پاکستان کی آئین کی تضیق ہے باقی زبابط بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میری آج کی بیسک پرس کونفرنس تھی یہ میرا آج کا میسیج تھا اب میں نے اظہار کیا بھی آج کی پریس کونفرنس میں ہر اس سوال کو انٹرٹین کروں گا جو بڑا حراس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے میں اس کو ڈائیلیوٹ نہیں کرنا چاہتا سوالات بہت سے بنتے ہیں وہ اگلے وقتوں میں انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے مگر میں آج کا جو فوکس ہے اس کو نہیں چاہتا کہ ڈائیلیوٹ ہو جائے میرا اس پر بڑا دکھ میں اس پر بڑا دکھی ہوں بڑا بھرنج اور بڑا ملال ہے پوری قوم ملال میں ہے جو اڑائی تین سال سے امیدیں بدی کہ کچھ اس نظام میں تطہیر پاکیزگی طہارت کا راتہ کلے گا آج جو امیدوں کے چراب بجھ گئے ہیں ہم اس کے اوپر اجلاس اپنے کر رہے ہیں اجلاس کر رہے ہیں کل رات بارہ بجے تک اجلاس رہا ہے اور آئندہ بھی میں نے صرف آپ کا جو پہلا کنسرن تھا آج اس کا اظہار کر دیا پریس کونفرنس میں کہ ہم اس طریقے کار کو ایسے فارم جس میں یہ ساری شرائط نکال دی گئی ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ٹوٹل ہی مسترد کرتے ہیں اور اسے قوم کے خلاف آئین کی بالہ دستی کے خلاف اور شفافیت کے خلاف ایک کھولی سازش قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چور اور ڈاکو جیت گئے ہیں سب سب اس کامل سازی میں آپ کے اتحادی آپ کے اتنے امران خان صاحب کی جماعت بھی خاموشی سے شریک رہی کسی جماعت میں اس کے اندر بیٹھے مخالفت نہیں کیا ایوان کے اندر نہ کسی کومیٹی کی اندر اب امران خان صاحب کو توقعات تھی آپ کے اتحاد میں بھی رہے ایت صاحب کی عمل کا وہ بھی مطالبہ دا رہے کر اس عمل کے بعد اب امران خان کے متعلق آپ کے تاپرات کیا ہیں دیکھیں آپ نے کبھی میری زبان سے یہ جملہ سنا کہ فلان شخص کے بارے میں میری یہ توقعات ہیں میں نے تو ایسی کبھی بولی نہیں بولی میں ہر ایک سے خیر کی توقع کرتا ہوں ہر ایک سے بلا امتیاز مگر یہ جو جماعتیں اس میں شریک رہیں ان سب نے مل کر آئین کو زبا کیا ہے امانتداری اور دیانتداری کو زبا کیا ہے اور امانتداری کا جنازہ نکالا ہے میں کسی جماعت کا حوالہ دیئے بغیر اوورال جو اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شریک ہیں اس کو رد کر دینا چاہیے تھے رات بارہ بجے صرف امارا جو اپنا اجلاس تھا اس میں آئے ہوئے تھے آپ کو اطلاع نہیں کی تھی بہت بڑی تعداد میں جو امیدوار تھے جنہوں نے قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا تھا میں نے سب سے پہلا اجلاس دن کو اپنی پالٹی کی کور کمیٹی سے رکھا رات بارہ بجے اٹھ کے گیا ہوں میں اجلاس امیدواروں کے حجوم کے ساتھ کیا ہے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنی پولیسیز میں نے آپ کو اپنا ڈائریکشن اور سوچ جو ہماری سوچ ہے اس کا ایک اندیہ دیا ہے مگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ باقی چیزیں ڈسکس کریں گے مشاورت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں ادھر کی باری جو کہ سب سوار ادھر سے ہوگئے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کسی شخصیت سے جو ہے ٹوپو نہیں ہیں لیکن اداروں سے ہمیشہ آپ کی ٹوپو رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ سپریم پورٹ سے آپ کی ٹوپو ہے کہ سپریم پورٹ نے تو لہولہ ایپورٹ کا پیٹس کا جو ہے وہ جس پیس کر دیا اور جس طرح جس کی ساکر نسال متحلی ہے کیا آپ کو یہ گرامہ لگ رہا ہے کہ ادارے کی جو ہے وہ اسی واقعہ کے چکروں میں بڑھتے جاتے ہیں لیکن میں ایسا کوئی نہ کومنٹ کروں گا نہ ایسے کومنٹ میں اپنا حصہ ڈالوں گا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ بھی سن رہے ہیں اور آپ کی وساطہ سے پوری قوم کو بھی سنایا ہے اور ادارے بھی سن رہے ہیں میری آواز میں نے اداروں کو سنانے کے لیے کی سب سب سارے موروڈاون پہ آپ نے سب جماعتوں کو سیدنی جماعتوں میں کٹھا کیا ہے ساری صاحب یہاں پہ ایک آنکھنگ کیا ہے ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالدات نامدلی باہت مفرس کرتے ہیں تو اس ایشو پر بھی ساری جماعتوں میں کٹھا کریں گے یا ایک پیٹسی چلنے لیں میرے بہت چاند وہ ساری جماعتیں اس ترمیم پر دست کر چکی ہیں وہ دست کر چکی ہیں ہم بات یہ ہے دشمن بڑھانا نہیں چاہتے کسی سے انڈیویجیولی جماعتوں سے جھگڑا نہیں چاہتے ہماری جنگ تو اس آئین کی کو زبا ہونے سے بچانا ہے اور پوری قوم کے مفاد کو لکا کرتے ہیں آپ کی طریقہ بڑھانے مفادت کے نامدل کی جمع کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں عوامی تحرین کلیکشن میں جسہ لے رہی ہے یا نہیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ اپنے کارسنوں کو کہیں گے کہ وہ کسی اگلی کال کے لیے تیار رہے ہیں اگر اس میں تفضیلی نہیں کی جاتی دیکھئے آپ نے میری پریس گونفرنس سن لی اور اس سے پورا میسج آپ کو بڑا کلیر کر چلا گیا رات آٹھ گھنٹے اجلاس رہا ہے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ملک پر سے اور آگے ابھی چل رہے ہیں اجلاس لیکن ہم بات یہ ہے کہ ہم جو سٹینس ہے آپ دو ہزار بارہ کا جو جلسہ ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ بیداری شعور کی مہم اس سے چار سال قبل شروع ہوئی تھی دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ سے ہماری اس سبجیکٹ پر سٹیگل شروع ہوئی آج دو ہزار اٹھارہ ہے ہماری سٹیگل مجموعی طور پر کوئی دس یا گیارہ سالوں پر محیط ہے ہم اپنے نظریے پر اور اپنی سٹیگل پر تو مٹی نہیں ڈالنا چاہتے اس کو تو نہیں برباد کرنا چاہتے ہمارے نزدیک عزت اور جینہ وہ بندہ عزت سے مرے وہ بے عزتی کے جینے سے لاکھ درجے بیتر ہے عزت کے ساتھ اصول پر مرے ہم سیدنا امام حسین کے طریقے کار کے ماننے والے ہیں کہ وہ بے عزتی اور زلت کی زندگی سے اور سیدنا علی شیر خدا کی زلت کی زندگی سے عزت کی بوت کو مقدم جانتے ہیں ہم اصولوں پر سعودہ نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں آپ کو آج اندازہ تو ہو گیا کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں دیکھئے ہمارے تو کوئی اس وقت تو ٹکٹ کسی کو درکار نہیں ہوتے جس نے بھی داخل کروانے ہوتے ہیں ہر جماعت کا امیدوار اس سٹیج پر تو وہ اپنی آزاد احسیت سے کاغذات داخل کرواتا ہے فیصلہ جماعت کرتی ہے کہ ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا تو اس کا میں نے آج آپ کو اندیعہ دے دیا ہے اس میں اور بھی کوئی اگر پھر بھی عبام رہ گیا تو وہ بھی سن لیں گے آپ انشاءاللہ میرے چاند صحیح بار میرے چاند اس وقت کی پریس کانفرنس جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے میری دوہزار آٹھ یا دوہزار بارہ کی گفتگو سے آج کی گفتگو تک کوئی ڈیوییشن ہے آپ اس وقت آج تک کی بات کر لیں نا مکمل آگے آپ کے سامنے آ جائے گا ہمارا کردار انشاءاللہ ہم میں نے آپ کو ارز گیا کہ ہم اپنے ہمارے ہمارا اساسہ لوٹ مار کر کے طاقتور اور امیر کبیر اقدار فکر آئیڈیالوجی میں پروفیشنل پولیٹیشن نہیں ہوں میرا رول ریفارمز کا ہے میں ریفارم کرنے والا آدمی ہوں میں قوم کی رہنمائی کرنے والا آدمی ہوں میری ذات کا کسی سطح پہ کوئی لالچ اور ہرس نہیں یہی فکر میں نے اپنی پوری جماعت کو دیا ہے ہم کہاں تک وہ ریفارمز ہو جاتی ہیں قوم کی تقدیر بدلتی ہے کہاں تک نہیں ہونی ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے ہم اپنی لائن سے نہ ہٹے تھے اور آج بھی آپ کے سامنے تسلسل ہیں آگے کی چیزیں آپ کے سامنے آگے ہیں اپنے اپنے مطالبات سامنے رکھ کر الیکشن کا مطالبہ بھی کر رکھا ہوا ہے آپ باستر درے سر حقیب بہالی تک جلو آپ کا مطالبہ ہے اس تک آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات مطالبہ کا شکال کی دیکھیں التواہ اور ادم التواہ ایک ثانوی بات ہے یعنی یہاں تو عبانت اور دیانت کو قبل کر دیا گیا ہے تو میں التواہ کی بات کیا کروں ہمیں تو زندگی چاہیے آئین کی عمانت اور دیانت اور صداقت کی آنسٹی کی زندگی چاہیے جو سپریم کورٹ نے مقدمے میں فیصلہ کیا ہمیں تو اس پر مبنی مستقبل سیاسی ٹانچا چاہیے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس پر نواز شریف نہ اہل ہوئے اگر وہ فیصلہ آگے مستقبل کے سیاسی نظام کی فاؤنڈیشن نہیں بنتا تو نواز شریف تو اور ان کے بھائی اور ان کی ساری وہ کہیں گی کہ مجھے کیوں نکالا دو آوازیں آ رہی مجھے اس صورت میں پاکستان کا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا بیانک نظر آ رہا